بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو بیلکم ٹو آور چینل لائف لائن 360 دوستو آج ہم ایک بہت اہم بات دسکس کرنے جا رہے ہیں کہ لہسن سے بلڈ پریشر کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے جہاں ہائی بلڈ پریشر یا بلند فشار خون کے لیے مختلف عدویات کا استعمال عام ہو گیا ہے وہاں تبی سائنس کے شعبے میں ریسرچ کرنے والے ترقی آفتہ ممالک میں بھی محققین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ لہسن کا استعمال نہائیت مفید ہے اس سلسلے میں آسٹریلیا کے ڈاکٹروں نے بلڈ پریشر کے پچاس مریضوں پر تجربہ کیا ان کو دعا کی بجائے لہسن کے کیپسولز کھلائے گئے ان مریضوں کے بلڈ پریشر کا تقابل ہائی بلڈ پریشر کے ان مریضوں کے بلڈ پریشر سے کیا گیا جو عدویات کا استعمال پابندی سے کرتے ہیں پتہ یہ چلا کہ روزانہ لہسن کے چار کیپسولز کا استعمال کرنے والے مریضوں کا فشار خون یا بلڈ پریشر عدویات کا استعمال کرنے والوں کے مقابلے کہیں نیچے تھا برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کے محققین نے کہا کہ اس سلسلے میں مزید ریسرچ کی ضرورت ہے طبی ماہرین نے لہسن کی افادیت جس میں کولیسٹرول یا خون کو گڑا کر دینے والے چکنے مادے کو کم کرنے اور بلند فشار خون کی علاج کے طور پر قدرت کے اس تحفے کو لہسن کے کیپسولز خاص طور پر ایسے مریضوں کے لئے بھی مفید ثابت ہوئے جن کے اندر خون کا غیر معمولی دباؤ پایا جاتا ہے جسے ہائپر ٹینشن بھی کہتے ہیں انہوں نے کہا ہمارا یہ تجربہ اپنی نویت کا پہلا ہے جس میں ہم نے ایسے مریضوں کو پرانے لہسن سے بنے کیپسولز کھلائے جو پہلے سے ہی ہائپر ٹینشن یا خون کے غیر معمولی دباؤ کے خلاف عدویات کا استعمال کر رہے تھے تاہم ان کا بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں نہیں آ رہا تھا ماہرین نے تاہم کہا ہے کہ لہسن سپلیمنٹ کا استعمال ڈاکٹروں کے مشورے کے بغیر کیا جانا چاہیے یا ڈاکٹروں کے مشورے کے بعد کیا جانا چاہیے کیونکہ لہسن خون کو پتلا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دیگر عدویات استعمال کی صورت میں اگر لہسن کیپسولز لیے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ کیمیای تصادم پیدا ہو جائے ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ اپنے اس مرض پر کابو پانے میں ناکام نظر آتے ہیں بلند فشار خون دل کے دورے اور کلب کے دیگر امراض کا باعث بنتا ہے اس لیے طبیعی ماہرین کا مشورہ ہے کہ آپ کھانے میں لہسن کا استعمال جاری رکھیں تاہم بلڈ پریشر کی دواء لینا بن نہ کریں ہائی بلڈ پریشر میں کچھے لہسن کی ایک پھانک روزانہ کھانے سے بہت جل بلڈ پریشر میں کمی لائی جا سکتی ہے لہسن کا ٹکڑا روزانہ کھایا جائے اور پھر بلڈ پریشر پر نظر رکھیں اس میں واضح طور پر فرق پڑتا ہے جی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ ہم بہت زیادہ تحقیق کرنے کے بعد آپ کے لئے لے کر آئے ہیں امید ہے آپ اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں گے اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں تو آپ ان کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا لیں شکریہ اللہ حافظ